اسلام علیکم طالبات نواب محسن الملک کا جو سبق ہے اس کے آخر سے چند ایک پیراغراف آج پڑھ کے آپ لوگ کو سناؤں گی لیکن پہلے میں نواب محسن الملک کا جو ہے تھوڑا سا تعرف آپ کو بتا دوں کہ وہ کون تھے ان کا اصل نام کیا تھا محسن الملک ان کا اصل نام نواب سید مہدی علی خان تھا اٹھارہ سو سنتیس میں پیدا ہوئے اور سید احمد خان کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے حیدر آباد دکن میں بورڈ آف ریونیوں کے سربراہ رہے ساسید کی وفات کے بعد علیگر کالج کے سیکٹری بنے اپنی ہوشمندی تدبر اور محنت سے کالج کو یونیورسٹی کے درجے تک پہنچایا اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن کیا جب مسلم لی قائم ہوئی تو وہ اس کے جنرل سیکٹری منتخب ہوئے اور اس لحاظ سے مسلمانہ نے ہند پر مجھے بڑے احسانات تھے اسی لیے ان کو محسن الملک کا کتاب دیا گیا تھا اب پیراگراف جو ہے وہ آخر سے اسے پڑھنا شروع کرتی ہوں تقریر کے وقت موں سے پھول جڑتے تھے آواز میں شیرینی اور دلکشی تھی اکثر لوگ جو ان سے ملنے یا کسی معاملے میں گفتگو کرنے آتے ان کی ذہانت اور لیاقت کے قائل ہو جاتے ان کی خوشبیانی ایسی تھی کہ اکثر وقت مخالق بھی مان جاتے تھے دکر میں رہتے رہتے اور بعض امراض کی وجہ سے وہ شدید موسم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے ایسے زبانے میں وہ بمبئی چلے آتے بدرودین طیب جی یہ بمبئی ہائی کورٹ کے چیف جسٹر تھے سیسید رحمت خان کی مشن اور علیگرڈ کالیج کے بہت مخالق تھے ایک دن نواب صاحب نے بدرودین طیب جی کے سامنے ایسی فصیح اور پردر تقریب کی کہ دونوں آب دیدہ ہو گئے یعنی دونوں کی آنکھوں میاس ہوا گئے اور تھوڑی سی دیر میں ان کی دیرینہ مخالفت کو ہمدردی سے بدل دیا یعنی ان کے دل میں جو شروع سے ایک مخالفت تھی سیسید کے اور ان کے مشن یعنی علیگرڈ کالیج کے وہ ہمدردی میں بدل گئی اور نہ صرف ان کو ہمدردی میں بدل دیا بلکہ ایک گرام قدر اتیا کالیج کے لیے ان سے وصول کر لیا گرام قدر یعنی کافی بڑھائی دیا گمبئی میں جب آل انڈیا مسلم ایڈوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا تو اس کے صدر بھی بدرودین طیب جی ہوئے بڑے بڑے جلسوں میں جب معاملہ بگڑنے لگتا اور یہ اندیشہ پیدا ہو جاتا کہ کہیں جلسہ دھرم برم نہ ہو جائے تو اس وقت نواب صاحب کے خوش پیانی فضاحت اور زرافت جادو کا کام کر جاتی تھی مناغذ اور مقدر چہرے بشاش اور شگفتہ ہو جاتے تھے یعنی رجیدہ اور نراز چہرے جو ہوتے تھے وہ خوش ہو جاتے تھے ان کی باتوں اور تقریروں میں زرافت کی چاشنی تھی چاشنی بڑا مزا دیتی تھی باتوں میں زرافت کبھی کبھی شوکی کی حد تک پہنچاتی تھی دوسروں سے کام لینے کے انہیں بڑا اچھا سلیکہ تھا وہ کچھ ایسے مہر امیز یعنی محبت امیز طریقے سے کہتے تھے اور اس طرح حمد افضائی کرتے تھے اپنے ملازموں اور ماتحتوں سے بھی ان کا سلوک ایسا تھا کہ ان کی فرمائش کی تعمیر ایسی تندلی اور شوک سے کرتے تھے جیسے ان کا کچھ ذاتی کام ہو اور وقت پر جان لڑا دیتے تھے آدمی کے پہچانے میں انہیں خاص ملتا تھا یعنی ان کا خاص وقت صفحہ خوبی تھی انہیں حاصل تھوڑی سی ملاقات اور باتچیت میں آدمی کو پوری طرح بھانپ لیتے تھے ان کے ملنے والے برے اور بھلے ہر قسم کے آدمی تھے دنیا نیکوں کے لیے ہی نہیں اس میں بدوں کا بھی حصہ ہے اور شاید دنیا کی بہت کچھ رونک انہی کے دام سے ہے اور وہ دونوں سے کام لیتے تھے نواب صاحب کو متعلقہ بہت شوق تھا اخبارات اور اردو فارسی عربی کتابیں برابر پڑھتے رہتے تھے انگریزی کے اخبارات اور مذہبین بھی پڑھ رہا کر سنتے تھے انگریزی کے ایسی کتابیں جو ان کے مذہب کی ہوتی تھی ان کا ترجمہ کرا کر پڑھتے اور بحث کرتے تھے ان کے کتب کھانے میں فارسی عربی اور انگریزی کی آلہ درجے کی کتابیں تھی سا سید کی وفات کے قریب زمانے ہی میں اردو کی مخالفت کا آغاز ہو گیا اگر سے سا سید کی حالت اس وقت نازک تھی تو بھی اس جوان حمد بلے نے اس کے مطلق لکھا پڑی شروع کر دی تھی محسنم ملک کے اثمانے میں مخالفت نے اور زور پکڑا اردو کی حفاظت اور حمایت کے لیے کنجون قائم کی گئی جس کا ایک عظیم و شان جلسہ لکھناؤ میں ہوا اس میں نوام محسنم ملک نے بڑی زبردست اور پر جوش تقریر کی جس کا لوگوں پر بڑا اثر ہوا اور جوش کی لہر پھیل گئی نوام محسنم ملک اسی شہرہ پر گامزر رہے جس کی داغبیں سا سید ڈال گئے تھے یعنی جس کی بنیاز سا سید نے ڈالی تھی سا سید کے بعد محسنم ملک نے ان کے کام کو جس طرح سنبھالا نبایا بڑھایا یہ انہی کا کام تھا اور ان کے بعد کوئی ان کی یادگار بنائے یا نہ بنائے محسنم ملک کا کام ان کی سب سے بڑی یادگار یہ مضبون لیا گیا ہے چند اہم اثر سے جو مولوی عبدالحاد جن کا میں پہلے تعرف کروا چکے ہیں جو ان کو بابا اردو کہتے ہیں انہوں نے لکھا ہے اور یہ اصل میں نوام محسنم ملک کا خاکہ ہے شخصی خاکہ